اگر تجھ سے کسی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو خاموش رہ ممکن ہے تیرے جواب کی ضرورت ہی نہ ہو ان لوگوں سے ہمیشہ بچ کے رہو جو علماء کی تحریریں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں مجذوب کی کیفیت جہل نہیں علم ہے اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو بلا شبہ انسان اس وقت ظلیل و خار ہو جاتا ہے جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اس کی طرف اپنا روخ پھیرو جو سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرہ ہے جب وہ تجھے نہ دے تو یہی اس کی عطا ہے اور جب وہ تجھے عطا کرے تو یہ اس کا نہ دینا ہے تو لینے سے نہ لینا بہتر ہے جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوٹی ہو جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے آمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں جو آنسوں ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دل کے باغ کو سیراب کرتے ہیں پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی تم بس اللہ سے امید مت ہارنا انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے اللہ کا حساب سب کے لیے یقصہ ہے جو بیج اپنے چھلکے کو اتر رہ نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا جس میں یہ چیز دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے اگر وہ تم سے محبت صرف تمہارے لیے کر رہا ہے تو اس کی محبت پر اعتماد کر لو کیونکہ یہی سچی محبت ہے اگر آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی